اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آپ علیہ السلام کی پسلی سے اماحوہ علیہ السلام کو پیدا فرمائے اور آپ دونوں سے پوری نسل انسانی کی شروعات ہوئے جہاں ہم پچھلے لیکچرز کی اندر بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس آپ کہہ لیں پیٹرم کے اوپر جس پہ نسل انسانی چلی اس میں جہاں بے انتہا حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص طریقے سے ڈسپلن کیا اور اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اور آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے بلکہ تو یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کی خصوصیات بھی مختلف رکھیں عورت کو کمزور بنایا لیکن ساتھ جذباتی بھی بنایا اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اگر میں اس کو ایک ایک ایکوئیئن کی پاوم دوں تو دوسری سائٹ کے اوپر مرد کو حاکم بنایا اور جذباتی طور پر مضبوط بنایا اچھا اب کئی لوگ اس جذباتیت کو عورت کی کمزوری سمجھتے ہیں حالانکہ یہاں پہ میں ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ اگر عورت اسی جذباتیت کو پوزیٹیو ڈیلیکشن کے اندر یوز کرے تو یہ اس کی بہت برکت بن جاتی ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھئے گا اللہ اکبر قبیرہ تو یہ بسیکلی ایک اللہ سبانہ و تعالی نے ہمیں آپ کہہیں پیراڈائم یا سٹیکچر دیا کہ جہاں پہ مرد اور عورت اپنی پلس اور مائنس کے ساتھ ایسے ایجسٹ ہوتی ہیں کہ ان سے آگے نسلیں چلتی ہیں اور اسی پیٹرن پہ آگے سارے نسلیں انسانی چلتی ہیں موسیقی